تو ایک صدا آئے گی ایک ندا آئے گی یہ کون ہے کوئی مقرب فرشتے ہیں کوئی نبی یا رسول ہے مقرب عرش و عالمین ہے یہ کون ہے جو عرشِ عالیٰ کے سامنے اس شان سے علم اس چھنڈے کو لے کر کھڑے ہیں اور اللہ کی ربوبیت کا اعلان کر رہے ہیں نہ صرف ربوبیت برکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بھی قرار کر رہے ہیں ارے کوئی تو بتاؤ یہ کون ہے یہ کون ہے ندا آئے گی اور پھر اس کے بعد عرش کے درمیان سے ایک جواب آئے گا اب ذرا جواب سننا عرش کے درمیان سے ایک جواب آئے گا نہ کوئی مقرب الملک ہے نہ یہ کوئی مقرب عرش العالمین ہے نہ رسول نہ نبی ہے بلکہ یہ صدیق اکبر ہائے ہائے پھر سے پھر سے بتاتی ہوں بلکہ یہ صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہے ہائے ہائے قربان عرش کے درمیان سے ایک جواب آئے گا نہ کوئی مقرب الملک نہ کوئی مقرب العرش العالمین نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول بلکہ بلکہ یہ صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہے صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہے ہائے 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 کتنا خوبصورت لکب ہے نہ میرے مولا کا دیکھیں دوسری کہاں سے عرش سے صدا آ رہی ہے یہ صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہے سبحان اللہ آو 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 تھوڑا اور آگے آو حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تیری مثل کون ہو سکتا ہے کہ عرش کے فرشتے تیرے دیدار کو ترستے ہیں ہائے قربان جائیں کون ترست رہے ہیں عرش کے فرشتے تیرے دیدار کو ترستے ہیں علی جنت تیرے لیے ہے علی قیامت کے دن تین نور کے ممبر لگیں گے اب ذرا غور طلب بات ہے سنیے گا ذرا دل کی آنکھیں کھول کے سنیے گا احساس بانتے ہوئے سنیے گا میرے مولا کے فضائل بیان ہو رہے ہیں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ہاں کوئی اہمی خیمی بات نہیں ہو رہی ہے آپ میں بہت بڑے سردار بہت بڑے آقا اور مولا کی بات ہو رہی ہے علی قیامت کے دن تین نور کے ممبر لگیں گے ایک پر تو میں بیٹھوں گا کون فرما رہے ہیں بھئی کون فرما رہے ہیں میں بات ہی گنکی کر رہی ہوں میں آقا دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہی ہوں بھئی سنو ہور سے سنو آقا فرماتے ہیں تین نور کے ممبر لگیں گے ایک پر میں بیٹھوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں ہاں ایک نور کے ممبر پر جو بیٹھیں گے وہ میرے سردار آقا دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھیں گے اور 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 دوسرے ممبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھیں گے ہائے ہائے قربان اوہ قربان جائیں قربان 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 جائیں ان کی شانوں پر اچھا اور 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 سنیں سنیں کیا فرما رہے ہیں درمیان والے ممبر پر اے علی تو بیٹھے گا اور پھر عرش سے ندا آئے گی وہ وہ علی وہ وہ یا علی کیا کہا جائے گا کیا خوب ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف اور خلیل ایک طرف اور دونوں کے درمیان میں ایک وسیل بیٹھا ہے اوہ ہائے 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 پھر پوچھتے ہو کہ مولا کے فضائل کی کیا حد ہے میں حد ہی بتا رہی ہوں میری جان سنو تو سہی کہ ایک طرف حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف خلیل اللہ اور درمیان میں وسیل بیٹھا ہوا ہے قربان اوہ قربان جائے میرے مولا کی شان پہ اچھا اچھا پھر 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 سنو 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 پھر آقا نے فرمایا اے علی جنت اور دوزق کی چابیاں لاکر تیری بارگاہ میں پیش کر دی جائیں گی ہی کتنی خوبصورت روایت ہے کتنی مزے کی ہے اسے کہتا ہے نا ہر ہر روایت میں ہر ہر روایت پڑھتی جا رہی ہوں اور ایسے نہ میرا دل جھومتا جا رہا ہے ہاں ہاں اب تھوڑا اور آگے چلتے ہیں کنزل عمال میں ہی ایک روایت ہے کہ میرے میٹھے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے موسیٰ کو عصا عطا فرمایا ہے جس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل قائم تھی ٹھیک ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا عطا فرمایا عصا عطا فرمایا اور ان کی نبوت کی دلیل اس عصا سے قائم تھی اسی طرح اللہ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کلمات عطا فرمائے جن سے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے یعنی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو موجزات عطا فرمائے ہیں یہ کون فرمارے ہیں آپ قید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں آپ فرمارے ہیں ٹھیک ہے آپ کا ارشاد ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام نبیوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو موجزات عطا فرمائے ہیں اب سنو 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 اللہ نے مجھے علی ابن عبی طالب عطا فرمائے سنو ہر نبی کے ساتھ اللہ کی آیات نازل ہوتی ہیں میرے ساتھ علی ابن عبی طالب نازل ہوئے ہیں اے ہی سبحان اللہ قربان جائیں پھر وہی سوچ پھر وہی بات اور میں سوچوں کہ پھر مولا مجھے یہ لوگ صرف اتنا بتا دیں نا کہ آپ کے فضائل کتنے ہیں کس کون سی حد ہے آپ کے فضائل کی بس مجھے یہی بتا دیں حد بتا دیں بس وہ حد ہی بتا دیں کچھ تو بتا دیں کچھ تو بتا دیں جو آپ کا ذکر نہیں سن سکتے حق یا علی مولا حق یا علی مولا اچھا اب ایک اور مزی کی بات تفسیر مظاہری میں ہماری پیاری آقا دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور رشاد پاک ہے میں بیان کرنا چاہوں گی کہ میں اور علی ایک نور سے خلق کیے گئے ہیں سبحان اللہ آقا فرما رہے ہیں آقا دوالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اور علی ایک نور سے خلق کیے گئے ہیں تو حضرت سلمان محمدی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور علی ایک نور سے ہیں لیکن کب سے ہیں اچھا سوال بھی ہوتے ہیں نا زہری سی بات ہے ہم جیسے جو ہے تنگ نظر والوں کو سوچوں والوں کے لیے پھر اویسلی تھوڑا سا سوال کو بھی ایکسپلین کرنا پڑتا ہے بتانا پڑتا ہے کھول کے بتانا پڑتا ہے کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں کم اکل جائل لوگ تھوڑا غور و فکر کر لیں تھوڑی سی فضائل پہ تھوڑا تو دماغ لڑا لیں تو سلمان محمدی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور علی ایک نور سے ہیں لیکن کب سے ہیں کب سے ہیں کب سے ہیں بھئی آپ کب سے نور سے ہیں تو آقید صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اے سلمان سن آپ فرماتے ہیں اے سلمان سن آدم کی تخلیق سے چودہ ہزار سال پہلے میں اور علی اللہ کی بارگاہ میں نور تھے آج آپ یہاں پر نا میں سال کی اگر تین بتاؤں تو سال کا تین تو سورج اور چاند سے ہوتا ہے اگر میں اس دنیا کے سالوں کی بات کروں اوہ بھئی وہ چودہ ہزار سال کی بات آپ فرما رہے ہیں پھر یہ تو صرف آپ جان سکتے ہیں نا اور میرے اللہ ہی جان سکتے ہیں نا کہ وہ ایک ہزار سال کتنے عرصے پہ مشتمل تھا کیونکہ آج تو سال ہم سورج اور چاند کو دیکھ کے کرتے ہیں اس وقت تو سورج اور چاند بھی نہیں تھے سبحان اللہ تو دیکھیں نا آپ میں اور علی آدم کی تخلیق سے چودہ ہزار سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں نور تھے اچھا اچھا پھر ایک اور جیسے پھر کچھ لوگ سوال بھی کرتے ہیں کیونکہ ظاہر اسی بات ہے اتنی بڑی بڑی عظیم ہستیوں کی بات ہو رہی ہے تو پھر سوال بھی لوگ اس طرح کے لے آتے ہیں پھر کسی نے سوال کیا یہ بھی تفسیر مظاہری میں ہے اس کا حوالہ کہ اگر نور تھے اس وقت میں تو آپ کرتے کیا تھے ہائے 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 کوئی ہائے مطلب آپ تھوڑا سا یہ دیکھ لیں نا کہ چلے نور تھے تو کیا کام کرتے تھے اس وقت جب آپ نور تھے اللہ کی بارگاہ میں تو اس پر علامہ سنولہ پانی پتی رحمت اللہ نے تفسیر مظاہری میں کیا لکھا آپ نے لکھا کہ روحِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کو نبوت کے ڈھنگ سکھاتی تھی اور روحِ علی علیہ السلام ولیوں کو ولیوں کی روحوں کو ولایت کے ڈھنگ سکھاتی تھی صبحان اللہ صبحان اللہ پھر سے پھر سے پھر سے آپ فرماتے ہیں کہ روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو نبوت کے ڈھانگ سکاتی تھی اور روح علی Casam ولیوں کی روحوں کو ولایت کے ڈھانگ سکاتی تھی اور 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 علامہ صلی اللہ PANIKPT رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں تفزیر مزاری میں ہی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی امت میں ولی بنا ہی نہیں جسے علی نے ولی نہ بنایا ہو مزا آگیا ہاں جی ہاں جی ہاں جی چلو اب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں نزت المجالس میں آقے دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے بڑا ہی کام کا خطبہ ہے بڑا ہی مزے کا ہے ہائے ہائے میں کہتی کہ میں اگر اس کو بس میرا بس چلے نا تو میں اس کو بس ہر جگہ بیان کرتی رہوں ہر کسی کے سامنے فضائل علی بیان کروں تو یہ سر فہرست ہو ایسے میرا دل کر رہا تھا تو نزت المجالس میں آقے دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہے آپ کسی جہاد سے واپس آ رہے تھے تو مدینہ شریف میں ایک مدینہ شریف کے باہر تو آقے دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ خطاب کیا او میرے صحابہ بات سنو میرے صحابہ وہاں اوپر سارے صحابی بولے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک ارشاد فرمائے تو میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا او سنو صحابہ میرے صحابہ سنو اپنی اولادوں کا امتحان لیا کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا امتحان کس طرح کا امتحان فرمایا امتحان لیا کرو کہ یہ جو بچے گھر میں موجود ہیں تمہارے اس بات کے مطلع کہ کیا یہ بچے تمہارے ہیں بھی کے نہیں صبح اللہ صبح اللہ صبح اللہ صبح اللہ کہ اس بات کے مطلع کہ یہ جو بچے جو گھر میں موجود ہیں تمہارے کیا یہ بچے تمہارے ہیں بھی کے نہیں تو اپنے بچوں کا امتحان لیا کرو ہاتھ جوڑے صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم حکم کیجئے کس طرح امتحان لے سکتے ہیں ہم ان بچوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو 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 اپنی اولاد کو سامنے بٹھا کر علی کی محبت اور علی کے ذکر کو پیش کیا کرو اگر تو علی کا ذکر سن کر بچے مسکراہ دیں چہرے کھل جائیں تو سمجھ لینا کہ تمہاری اولاد ہے ہاں ہاں سمجھ لینا ہاں 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 اور اگر علی کا ذکر سن کر ہائے ہائے اگلے جملے تو بس اب دل میں دل میں اتر گئے اور اگر علی کا ذکر سن کر چہرہ مرجھا جائے چہرہ بجھ جائے جھک جائے تو سمجھ جانا کہ تمہاری اولاد نہیں ہے ہائے اوے قربان جاؤں میں قربان جاؤں حلالی اور وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ شجرے شجروں کی طہارت جیسے کہتا ہے نا شجروں کی طہارت پہ جب تک مولا علی کے نام کی مور نہیں لگے گی شجرے پاک ہو ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے نا یعنی کہ اپنے والدین کو چیک کرو اگر کوئی کہتا ہے نا کہ اسے علی کا ذکر برداشت نہیں ہوتا تو بھئی پیارے جا کے اپنے والدین کو چیک کرو کہیں تو تمہارے شجرے میں گڑ بڑ ہے کہیں تو حرامی اور حلالی ہونے کا ٹیگ لگاو ہے نا تم پہ اے سبحانہ دیکھیں دیکھیں کتنی خوبصورت بات اچھا پھر پھر وہی بات کہ مجھے اتنا بتا دو کہ کہاں میں رک جاؤں کس فضائل پہ میں اپنی حد تمام کر دوں اور کہہ دوں کہ بس اس سے زیادہ تو بھئی ہم آپ مولا کے فضائل کو بڑا نہیں سکتے میرے آقے دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جس حدیث کو میں اٹھا ہوں اتنی خوبصورت اور اتنی پائیدار حدیث اور اتنی جیسے کہتے ہیں نا کہ کھل کے آپ کے مولا کے فضائل اس میں بیان ہوئے ہوئے ہیں کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ آج تک یہ حدیثیں میں نے پہلے کیوں نہیں سنی تھی اتنی عمر گزر گئی اور یہ اتنی خوبصورت روایات کبھی ہمارے ماں باپ نے کبھی ہمارے جیسے کہتے ہیں نا ہم مطلب کیوں نہیں اور ماں نے کیوں نہ سنائی ہمیں اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری پیاری روایات ہاں جی میں اس بات کی معذرت چاہوں گی کہ میرا لیکچر کافی لمبا ہو رہا ہے اصل میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا چیز چھوڑوں اور کیا بولوں کیونکہ فضائلی اتنے زیادہ ہیں اور میں چاہتی ہوں بس جو جیسے کہتے ہیں نا تھوڑے بڑی مولد جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے چھوٹی موٹی تھی تو وہ میں فضائل مولا کے آپ سب کے سامنے خدمت میں پیش کر دوں جلدی جلدی میں بیان کروں گی اب آگے جو ہے اس لیکچر کو افتتام کرتے ہیں ختم کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رستانانوں سے روایت ہے ہاں جی ہاں جی آپ نے بالکل صحیح سنا حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول آپ سے روایت ہے کہ یہ اس روایت کو مناقب خواردی میں بھی آہ کورٹ کیا گیا ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رستانانوں ایک مجلس میں آہ تشریف فرما تھے کہ آپ کی نظریں دور سے آتے ہوئے مولا کائنات ابو تراب بادشاہ علی پر پڑی تو بادشاہ علی آ رہے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ہر کسی کو خوشی ہو جانا چاہیے ہر کسی کو خوش ہو جانا چاہیے کیونکہ ابھی ہر ایک کو سب سے عظیم شخص کی زیارت ہوگی پھر سے پھر سے بتاتی ہوں کیونکہ ابھی ہر ایک کو سب سے عظیم شخص کی زیارت ہوگی اور پھر فرمایا کہ جو مرتبے میں سب سے عالی ہے مرتبے میں سب سے عالی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ہے اور جو انسانوں میں سب سے بلند ہے اور لوگوں سے بے نیازی میں سب سے زیادہ بے نیاز ہے یہ فضیلت ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوئی ہے پھر فرمایا کہ بس 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 اپنی نظریں روخ علی کی طرف کر لیجیے اے ہائے ہائے مزے لوٹیے مزے لوٹیے روخ علی کی طرف اپنی نظریں کر لیجیے مولا تشریف لا رہے ہیں سبحان اللہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم سے کیا روایت ہے کہ عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و مبارک سے سنا کہ اگر لوگ علی کی محبت پر اتفاق کر لیتے اگر لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے اگر لوگ علی کی محبت کو اپنے سینوں کا زینہ بنا لیتے اگر لوگ اپنے مرکز و محور کو محبت علی کر لیتے تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ فرماتا ہاں جی یہ دیکھو اب بتاؤ نا کہ کون سے فضائل ہم نے بڑا دیئے پھر کون روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا ہے یہ روایت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہے کہ عقید کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و مبارک سے سنا کہ علی کی محبت دوزخ سے نجات دلاتی ہے سبحان اللہ یا علی حق علی ہاں ہاں تو دل بولتا ہے جو منصوب ہوا در زہرہ سے وہی در پاک ہوتا ہے جو منصوب ہوا در زہرہ سے وہی در پاک ہوتا ہے مولا ہو جس زر کا علی وہی ابو زر ہوتا ہے نسبت نہ ہو جس کو حسن و حسین سے اویسی وہی خناز زمانے کا شر ہوتا ہے تیری قملی سے محبت ہے مسلمانوں کو دشمنی ان سے ہے جو زیرے قصہ رہتے ہیں تیری نالینگ ایک نقش پہ مرنے والے تیرے ہی دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو آپ نے دیکھا آپ نے فرمایا کہ یا اللہ کیا آپ نے مجھ سے پہلے بھی مجھ جیسے انسان پیدا فرمائے تو اللہ نے فرمایا نہیں آدم تو پہلا ہے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ پھر یہ پانچ کون ہیں جو میری شکل پہ ہیں میری حیط پہ ہیں میرے مجسمے پر ہیں کون ہیں جو یہ میرے جیسے ہیں یہ پانچ تو اللہ فرماتا ہے آدم سنیے 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 بے شک یہ آپ کی اولاد میں سے ہے مگر آدم جس چیز سے آپ کو تخلیق کیا ہے ان پانچوں کو نہیں بنایا آدم آپ کو مٹی سے بنایا ہے یہ نور سے بنے ہیں اور سنے پانچ خاصیتیں جو میری ہے میں نے ان سے انہیں بنایا ہے اے آدم میں محمود ہوں یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علی ہوں یہ علی ہے میں فاطر ہوں یہ فاطمہ تزہرہ ہے میں احسان ہوں یہ حسن ہے میں محسن ہوں یہ حسین ہے اے آدم اگر اگر کوئی انسان ان کے متعلق میرے پاس رائے برابر بھی بغض لے کر آئے گا میں اسے جہنم میں پھیک دوں گا اور مجھے اس کی فکر بھی نہیں ہوگی واہ 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 دیکھیں تو صحیح کتنی خوبصورت بات کتنا کتنی خوبصورت میں کہتی ہوں بس سن کے مزہ آگیا اور لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا اور اللہ تو بھی اس کا مولا بننا جو علی کو مولا مانے اللہ جو اس علی کو مولا نہ مانے تو بھی اس کا مولا نہ بننا اور سارے صحابی جتنے بھی تھے آپ کے خدام اور ہمارے سردار آپ کے خدام اور ہمارے سردار ہمارے سروں کے دات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین وہ بھی آگے بڑھ بڑھ کے کہنے لگے کہ علی آج سے تو ہمارا بھی مولا ہے اور یہاں پہ لوگ اس بات کی نا کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ جی مولا سے مراد دوست بھئی آقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی امپورٹنٹ بات غدیر خم کے موقع پر روک کر سب کو صرف اس لیے فرمانی تھی کہ علی کو دوست مانے دوستو بھا دیکھیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دوستی ہوتا ہے نا